اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دو درشک کو سلمان خان کو کون مارنا چاہتا ہے یہ سوال ہر طرف چرچہ میں بنا ہوا ہے سلمان خان کے گھر کے باہر بائیک سواروں نے آ کر فائرنگ کر دی بولی وڈ ایکٹر سلمان خان کے گھر کے باہر آج تڑکے گولی باری ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے اس کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس جانچ میں جھٹی ہے لیکن اس بیچ اس فائرنگ کے تار پنجاب سنگر گپی گریوائل کے کناڑا والے گھر پر فائرنگ سے جوڑے جانے لگے ہیں دسل سال دوہزار تیس کے نومبر مہینے میں پنجابی ایکٹر اور سنگر گپی گریوائل کے کناڑا والے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اس کے بعد ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک دھمکی بھرا میسیج بھی آیا تھا اس میں سلمان خان کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور اب اس کو لے کر کے معاملہ کافی زیادہ گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے درشکوں ممبائی پولیس کے ستروں کے مطابق یورپ سے جو دھمکی بھرا میسیج بھیجا گیا تھا اس میسیج میں لکھا تھا کہ بہت سلمان خان بھائی بھائی کرتا فرتا ہے اب تیرا بھائی بھی تجھے نہیں بچا پائے گا یہ بھی جو ہے مت سمجھنا کی داؤد یا پھر کوئی بھائی تجھے بچا لے گا صدو موسیو والا کی ہتیہ کے بعد تُو نے جو کہا وہ بھولایا نہیں جا سکتا ہے اس کا سبق تو تجھے پکا ملے گا جس تیش میں بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جا لیکن موت کو کوئی ویزہ نہیں چاہیے ہوتا ہے جان لے کی کہ اسی دھمکی کے بعد مہاراشتو سرکار نے سلمان خان کو وائی پلس سیکیوریٹی دے دی تھی لیکن آج سلمان خان کے گھر کے بار دو اگیات لوگوں نے فائرنگ کی پلس سوتروں کے مطابق تین راؤنڈ فائر کرنے کی جانکاری پلس کو ملی ہے یہ آج صبح قریب پانچ بجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے فائرنگ کرنے والے لوگ کون تھے اس کی جانچ کی جا رہی ہے سلمان خان کے گھر کے بار سرکشہ ویوسطہ بڑھا دی گئی ہے جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی بھی سلمان خان کو دھمکی دے چکا ہے حالانکہ آج کی فائرنگ کے پیچھے کون ہے اس کا پتہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے آکی اس کو لے کر کے معاملہ اور بھی زیادہ گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے درشکوں نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ